دوستو کورلش اسمان سریز کے فینس کو ایگل جرنی پر خوش آمدید کہتے ہیں کیتے قلعہ کی فتح کے بعد اسمان بے اترانوس قلعہ کو فتح کر کے ترکوپول امران تیگن کی گوتے کھاتی کشتی کو ڈبو دیں گے اسمان بے کی تاریخی فتوحات کا سلسلہ جاری ہے اور اس مقدس مقصد میں اسمان بے بہت سی قربانیاں دیتے نظر آ رہے ہیں اسمان بے کے قریبی جانشین سپائیوں کو شہید کیا جا رہا ہے ایک طرف اسمان بے شہادتوں کا بدلہ لیتے دکھائی دیتے ہیں تو دوسری طرف بازنتینیوں کے قلوں میں داخل ہو کر ان کی نیندیں حرام کرتے نظر آتے ہیں ترکوپول امران تیگن جس نے آتے ہی اسمان بے کی مشکلات میں بہت اضافہ کیا تھا رومی جلاد امران تیگن اب محمد بے کے ساتھ مضبوط اتحاد کرنے والا ہے جی ہاں دوستو جرکو تائی کے یعنی شہر آنے کے بعد محمد بے ترکوپول امران تیگن کے ساتھ اتحاد کر لے گا محمد بے اور ترکوپول امران تیگن کے اتحاد سے اسمان بے کو خطرہ اٹھانا پڑے گا لیکن اسمان بے جس قدر مضبوط ہو چکے ہیں ترکوپول امران تیگن اور محمد بے اسمان بے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اولیویا اور ہولو فرا کو یعنی شہر بھیجنے کے بعد ترکوپول امران تیگن نے اپنی ایک جاسوس بھی یعنی شہر بھیج دی ہے امران تیگن کی یہ جاسوس اولیویا کو یعنی شہر سے نکالنے میں مدد کرے گی ساتھی ساتھ اولیویا اور ترکوپول امران تیگن کی جاسوس ایلچم خاتون پر حملہ کریں گے دوستو جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ اسمان بے پر ایک بڑا حملہ ہونے والا تھا کیتے قلعہ کی فتح کے بعد اسمان بے نے تمام سرداروں کو کیتے قلعہ میں ایک دعوت پر بلایا تھا دشمن اسمان بے کی خوشیوں کو غم میں بدلنا چاہتا تھا اسمان بے پر خنجر سے وار کیا گیا لیکن گندوز بے نے وہ خنجر اپنی طرف لے لیا لیکن خوش قسمتی سے گندوز بے سے تیاب ہو جائیں گے لیکن ابھی ایلچم خاتون پر بڑا حملہ ہونے جا رہا ہے بد قسمتی سے ایلچم خاتون اس حملے میں شدید زخمی ہو جائیں گی لیکن ایلچم خاتون اپنے دفاع میں ترکوپول عمران تیگن کی جاسوس کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی دوستو ایلچم خاتون کا کردار فینس کو خاصا پسند نہیں آیا اور فینس پہلے ارحان اور ہولو فرہ کی شادی دیکھنا چاہتے ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ارحان اور ہولو فرہ کی شادی محبت کی شادی ہوگی جبکہ ایلچم خاتون کے ساتھ ارحان کی شادی ایک سیاسی شادی ہوگی جو دو ترک قبائل کو مضبوط کرنے کے لیے ہوگی لیکن اگر تاریخی پسے منظر کو دیکھا جائے تو ایلچم افندی خاتون ارحان کی چوتھی بیوی تھی لیکن سیریز میں وقت سے پہلے ہی اس کی انٹری کروا دی گئی ہے دوستو جب اولیویا اور ترکوپول عمران تیگن کی جاسوس ایلچم خاتون پر حملہ کریں گی تو ہولو فرہ ایک اہم کردار ادا کرے گی ہولو فرہ اولیویا کو بے نکاب کرے گی ہولو فرہ جو پہلے ہی ارحان کو بتا چکی تھی کہ ترکوپول عمران تیگن جو رومی جلاد ہے اسے اولیویا نے ان زمینوں پر بلایا ہے اس لیے ہولو فرہ اولیویا کی تمام سازشوں کو بے نکاب کرنے میں کامیاب ہوگی اولیویا کے بے نکاب ہونے کے بعد ہولو فرہ کا اعتماد بڑے گا اور اب تو ہولو فرہ مسلمان ہونے کے لیے بھی راضی ہو چکی ہے اس لیے ایسا بھی ممکن ہے کہ ایلچن خاتون سے پہلے ہم ہولو فرہ اور ارحان کی شادی دیکھ سکیں ساتھی ساتھ اگر گونجا خاتون اور علاؤدین کی محبت کے بارے میں بات کریں تو علاؤدین اور گونجا خاتون کی محبت ازمائشوں سے خالی نہیں ہے موڑ موڑ پر ازمائشیں اور مشکلات علاؤدین اور گونجا خاتون کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں ایک طرف گونجا خاتون کا بھائی جو بہت ہی جذباتی ہے محمد بے ہمیشہ جذبات سے کام لیتے ہیں اور گونجا خاتون کے ساتھ علاؤدین کو دیکھ کر محمد بے آگ بگولہ نظر آتے ہیں لیکن کیتے قلعہ میں منقض ہونے والی دعوت میں اسمان بے نے واضح طور پر محمد بے کو یہ بتا دیا ہے کہ گونجا خاتون ہماری بیٹی ہے اسمان بے نے گونجا خاتون کی طرف یہ اشارہ دے دیا ہے کہ گونجا خاتون اور علاؤدین کی شادی ہوگی اس لئے آنے والے وقت میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ محمد بے کا کردار سریز سے الگ ہو جائے یا پھر اگر محمد بے کو سریز میں دکھایا جائے گا تو محمد بے کی مجودگی میں گونجا خاتون اور علاؤدین کی شادی ہوگی گونجا خاتون اور علاؤدین کی شادی کے بعد جب گونجا خاتون یعنی شہر رہے گی تو محمد بے کا کردار سریز سے ختم کر دیا جائے گا دوستو کیا آپ بھی جلدی علاؤدین علی بے اور گونجا ہاتون کی شادی دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا سرحدی علاقوں پر بہت سے بازنٹینی اور قرائے کے سپائیوں کو لائے جا رہا ہے بازنٹینی شینشاہ اور پوپ ترکوں کو شکست دینے کے لیے قرائے کے سپائی خرید کر رومی جلاد کی مدد کو ان زمینوں پر بھیج رہا ہے کاتالان کو دوبارہ سے سیریز میں دکھایا جائے گا کاتالان جو بازنٹینیوں کے لیے قرائے کے لیے کام کریں گے اور بازنٹینیوں کی فتوحات کے لیے کام کرتے دکھائی دیں گے کمانڈر راجر ڈی فلور کو کاتالان کے لیڈر کے طور پر سامنے لائے جائے گا کمانڈر راجر ڈی فلور عثمان بے کی مشکلات میں دوگنا اضافہ کرے گا لیکن عثمان بے کمانڈر راجر ڈی فلور کے آنے سے پہلے ترکوپول عمران تیگن کو ٹکانے لگانے کی کوشش کریں گے دوستو اگر بات کریں کہ ترکوپول عمران تیگن کی موت کب اور کیسے ہوگی رومی جلاد ترکوپول عمران تیگن اترانوس قلعہ کی فتح کے موقع پر مارا جائے گا عثمان بے جب اترانوس قلعہ کو فتح کریں گے تو ترکوپول عمران تیگن کی گردن مرکزی دروازے کے سامنے اتاری جائے گی اترانوس قلعہ کی فتح کیتے قلعہ کی فتح کی طرح نہیں دکھائی جائے گی بلکہ اترانوس قلعہ کی فتح کے موقع پر سیریز میں تاریخی جنگ دکھائی جا سکتی ہے اور اترانوس قلعہ کا محاصرہ ایک لمبے عرصے تک جاری رہے گا ایسا بھی ممکن ہے کہ اترانوس قلعہ کو انہگول قلعہ کی فتح کی طرح دکھایا جائے اور اترانوس قلعہ کی فتح کے موقع پر عثمان بے کے کچھ سپائیوں کی شہادت بھی دیکھنے کو ملے گی عثمان بے نے کاراسی میں کے علاقوں کے قریب بندرگاہ کا ذکر کیا تھا اور پچھلی قسم میں ہم نے دیکھا کہ ساحل کے قریب جہاں کسٹنطنیہ سے بازنتینی سپائیوں کے جتھے آ رہے تھے عثمان بے ترکو پول عمران تیگن کو بڑا دھچکہ دینے کے لیے ان سپائیوں کے جتھوں پر حملے کریں گے آنے والے قسم میں ہم دیکھ سکیں گے کہ عثمان بے بازنتینی فوجیوں کے بہت سی بڑی تعداد کو تباہ کریں گے ایک طرف عثمان بے بازنتینی دشمنوں کا سامنا کرتے نظر آئیں گے اور بازنتینیوں پر اپنا روب جمعتے ہوئے بازنتینی طاقت کو کم کرتے دکھائی دیں گے دوسری طرف ساتھ ہی سیریز میں دوبارہ سے منگولوں کی واپسی ہوگی ابھی تک عثمان بے بہت سے منگول کمانڈروں کو جہنم واصل کر چکے ہیں بات اکچہ سن کی ہو یا اس کے بھائی کارا جلاسوں کی بات گرک الہان کی ہو یا تاج الدین نویان کی عثمان بے نے ایک ہی جھٹکے میں بغیر کسی خوف کے سب کی گردنیں اتار دی تھی لیکن اب معاملہ بہت ہی مختلف ہونے جا رہا ہے ان زمینوں پر بہت ہی مضبوط منگول کمانڈر امیر چوبان کی انٹری ہونے والی ہے تاریخ کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ان زمینوں پر آنے والا آخری منگول کمانڈر ہوگا امیر چوبان جو ایک مسلمان منگول کمانڈر ہوگا لیکن اس کے ظلم سے مسلمان بھی محفوظ نہیں ہوں گے دوستو اگر ابھی تک آپ ویڈیو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ویڈیو کو ضرور سے لائک کر دیں اور کنش اسمان سیریز کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ایگل جرنی کو سبسکرائب کر دیں دوستو آپ کو بتاتے جائیں کہ ہماری آنے والی ویڈیو کے موضوعات کچھ یوں رہیں گے ہم بات کریں گے بازن تینی کمانڈر راجر ڈی فلور کی سیریز میں انٹری کب دکھائی جائے گی کیا ایلچم خاتون کی موت ہو جائے گی سیریز میں دکھائی جانے والی بڑی جنگ میں کون سی شہادتیں دیکھنے کو ملیں گی اسمان بے اترانوس قلعہ کو کب فتح کریں گے اسمان بے کو نور بے اور جرکو تائی کو کون سے خفیہ مشن پر بھیجنے والے ہیں ارحان اور ہولو فیرہ کی شادی کب دیکھنے کو ملے گی کیا ترکو پول عمران تیگن آنے والے وقت میں بڑی فوج کے ساتھ یعنی شہر کا محاصرہ کرنے والا ہے ان سب سوالات کی تفصیل جاننے کے لیے ہماری نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھیں اور ساتھی ساتھ کونش اسمان شریز سے متعلق کوئی بھی سوال آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں